میری سینٹر لندن میں پراپٹی اس پر دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں جو تو پارلیمنٹیرینز کے اشیوز ہیں اس پہ تو ضرور ظاہر ہے ہم رائے دیں گے اور ہر کوئی جو پرائیم سٹر نواز شریف کے بچوں کے معاملات ہیں اس کے معاملے میں میں نہ ہی میں کوئی رائے نہیں دے سکتا نہ ہی میں پریوی ہوں ان کے جو ذاتی فائننشل معاملات ہیں جہاں تک تو اس سے میں نے کہا پرائیم سٹر نواز شریف نے اپنے ایسٹس مستقل وہ ڈیکلیئر کرتے رہے ہیں وہ اپنے ریٹرنز فائل کرتے رہے ہیں ٹیکس ریٹرن آپ کے خیال میں ایشو ہے دوہزار یادہ نہیں دوہزار گیارہ کا ایشو سے میری استعدائی ہے کہ دوہزار گیارہ میں پرائیم سٹر نواز شریف پارلیمنٹ کے رکن نہیں تھے یہ دوہزار تیرہ میں الیکشن لڑتے وقت تین سال کی ریٹرن دینی پڑتی ہے اسی کے ساتھ یہ سمٹ کروائی ہے یہ اسی میں جمع ہوئی گا اس میں جمع ہوئی بات یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں جب آپ نے سمٹ کیا کیا دوہزار تیرہ میں آپ نے یہ کلیم کیا کہ یہ آپ کی ڈپنڈنٹ ہے یہ لمبی کہانی ہے تو اگر دوہزار یارہ میں روانگ ڈیکلیر택ان ہو تو اس کی ڈیکلیرے ہی ہوئی ہے نہیں دیکھیں رانگ ڈیکلیریشن کی تو امپلیکیشن ہوگی جب بھی ہوگی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا جی لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوہزار گیارہ میں پرامیسٹر نوازشنی پارلمنٹ کا حصہ نہیں یہ آپ پلی لیں گے خورم صاحب نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ریز کیا انہوں نے کہا کہ دوہزار گیارہ میں تو تھے ہی نہیں پارلمنٹرین تو آپ ان کی ریٹرنز کی بات کر رہے ہیں میں جیسے پہلے کر چکا ہوں کہہ چکا ہوں آپ کو کہ سلمان بٹ صاحب جو وقالت کر رہے ہیں وزیراعظم کی ان کے خیال میں یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کوٹ کی جو اپنا جواب جمع کر آیا ہے میاں صاحب کی طرف سے اس کی جو ہائلائٹ پڑھ کے سنا رہے تھے اس کی ہائلائٹ کے اندر یہ لکھاوا تھا وہ کبھی بھی زیرے کفالت نہیں تھے میاں صاحب کے تو کبھی بھی وہ تھی یا نہیں تھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سلمان بٹ صاحب کے دن میں کوٹ فیصلہ کر لیں